بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیرسٹورنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت سار سٹورنٹس مجھے میسج کر رہے تھے کومنٹ کر رہے تھے کہ نیو پیپر پیٹرن پر کائنڈی ویڈیو بنا دیں تو ابھی آپ لوگوں کو نیو پیپر پیٹرن بتاؤں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کے پیپر کی ٹیوریشن کم کیوں ہوئی ہے اور کیا چانسز ہیں آپ لوگ کے پیپر کینسلیشن کیا حوالے سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج شفقت محمود صاحب کی ذریعہ صدارت مزرائی تعلیم میٹنگ ہے اس میں تعلیمی دارے اگر بند ہو جاتے ہیں تو اس کے اس کے بعد آپ کے آپ کے یعنیسٹی پہ کیا افیکٹ پڑے گا تو یہاں پہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا ایک تو پیپر پیٹرن کیا آپ کو سمجھ آ جائے گی نمبر دو آپ لوگ کو کچھ پوائنٹس ایسے بتاؤں گا جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگ کے پیپر کینسل ہونے کے چانسز ہیں یا یہ ڈیٹس آگے جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی تو اس سے پہلے آپ نے اگر میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو جلد سبکرائب کر لو کیونکہ جیسے ہی ویڈیو آئے گی وہ انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگ کے پاس نوٹفیکیشن آ جائے گا تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اب جو پیپر پیٹرن کا ٹائم پہلے چینج ہوا ہے وہ سکسٹی منٹ کا ہو گیا پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ دو گھنٹے کا پیپر ہوا کرتا تھا اور مارکس ہمارے ایٹی ہوا کرتے تھے اب کیونکہ پیپر پیٹرن چینج ہو گیا کرونا کی وجہ سے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کرونا کی فورتھ فیو چل رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو ٹائم ہے وہ سکسٹی منٹ کر دیے گیا اور آپ لوگ کے ایکسپیکٹیڈ مارکس جو ہوں گے وہ فورٹی فورٹی نائن فورٹی یا پھر تھرٹی ایٹ اس طرح سے مارکس ہوں گے آپ کے ہر سبجیکٹ کے اور یہ جو مارکس ہوں گے آپ کے ہر سبجیکٹ کے اناؤنسمنٹ میں جو ہے وہ اناؤنس کر دیے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ایٹین ٹو ٹوئنٹی یعنی کہ یا تو اٹھارہ ہوں گے ویسے نوملی چانسی جائیں کہ آپ کے ٹوئنٹی مارکس کے ایم سی کیوز ہوں گے ٹھیک ہے ایم سی کیوز آپ کے ٹوئنٹی مارکس کے ہوں گے اب اس میں آپ لوگ کے پانچ سے چھے لونگ ان شارڈ کوئسننز ہوں گے ٹھیک ہے جس میں تین سے چار آپ کے شارڈ کوئسننز ہو سکتے ہیں جس میں دو نمبر کے کوئسنن ہوں گے اور تین نمبر کے کوئسننز ہوں گے اور اس کے بعد دو سے تین آپ کے لونگ کوئسننز ہوں گے جو کہ پانچ نمبر کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ انہیں تیاری جو ہے وہ اس حساب سے کرنی ہے یہ آپ لوگ کا نیو پیپر پیٹرن ہے ایکسپیکٹڈ یہی پیپر پیٹرن ہوگا آپ لوگوں کا ہر سبجیکٹ کا جو پیپر پیٹرن ہے وہ آپ کو آپ کے سبجیکٹ آناؤنسمنٹ میں آناؤنس کر دیا گیا ہے اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں آپ لوگ کے پیپر کینسلیشن کے حوالے سے بہت سارے سٹرینڈز مجھے میسج کر رہے ہیں کہ پیپر کینسل ہو سکتے ہیں کیونکہ آج میٹنگ بھی ہے تو کیا ادارے بند ہونے سے ہماری یونیورسٹی پر فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا تو پیٹا اگر پچھلے دو سے تین سمیسٹر میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا تو میٹرم ایکزیم تو گھر میں ہی ہوئے تھے لیکن کرونا کے باوجود جو ہے وہ فائنل ٹرم ایکزیم جو تھے وہ کیمپس میں ایس او پیز کے ساتھ لئے گئے تھے آج دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کے ادارے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ادارے بند ہوتے ہیں یا نہیں اگر آج کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ پنجاب اور آپ کے جتنے بھی ہیں اسلام آباد کے تاریمی دارے بند کر دیے جاتے ہیں تو پھر چانسیز ہیں کہ آپ کے امتحانات تھوڑے بہت آگے ملتوی ہو سکتے ہیں لیکن کیونکہ ویچر یونرسٹی جو ہے وہ ٹائم بھی اس دفعہ انہوں نے کم کر دیا ان کے کمپیوٹر بھی جو ہے وہ ایک ایس او پیز کے ساتھ یہ پیپر لیتے ہیں اور یہاں پہ اس یونرسٹی کو جو پہلے ہی کیونکہ یہ ان کی جو ہے وہ سٹیڈی ہوتی ہے تو یہاں پہ بہت کم چانسیز ہو جاتے ہیں اگر پچھلے کچھ سمیسٹرز کو دیکھا جائے لیکن پھر بھی اگر آج جو فیصلے ہوتے ہیں وہ چھٹیوں کے حوالے سے ہوتے ہیں تو آپ لوگ کے کیونکہ دیٹ تو یہاں پہ دیٹ شیٹ بھی اناؤنس کر دی گئی ہے تو بہت ہی کم چانسیز ہوتے ہیں جو ہے وہ اپنے جو انٹرم ہوتے ہیں جو ان کے فائنل ٹرم ہوتے ہیں وہ نہ تو گھر میں لیتے ہیں اور نہ ہی وہ کینسل ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ آپ لوگ کے اگزیم جو ہیں وہ آپ نائنٹی پرسنٹ یہی رکھو کہ آپ کے اگزیم ہوں گے اور اپنی تیاری جو ہے وہ اچھی طرح سے جاری رکھو کیونکہ پورے کپورے چانسیز یہی ہوتے ہیں کہ فائنل ٹرم اگزیم کیمپس میں ہی ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی چینل کو سبکرائب کر کے لکھیں جو بھی فیصلہ ہوگا آج اس پہ ویڈیو بنا کے آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے